اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج بات کریں گے بہت پیارے موضوع پر اور وہ ہے دعا اللہ کو پکارنا اللہ سے مانگنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا دعا کے لغوی معنی بلانے یا پکارنے کے ہیں اسی سے دعوت بھی ہے جب ہم استعمال کرتے ہیں لفظ فلاں نے میری دعوت کی ہے تو گویا اس نے بلایا ہے اسی سے دعوت حق یا تبلیغ دین بھی ہے کہ حق کی دعوت دینا بھلائی کی طرف بلانا تو دعا دراصل ایک ایسا عمل ہے دین کی استلاح میں کہ جب انسان بے بس ہوتا ہے اپنے اختیار سے اپنے آزا سے اپنی خواہش سے اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو نہیں پاس سکتا حاصل نہیں کر سکتا تو یقینی طور پر وہ اس طاقتور ہستی کو پکارتا ہے جو اس کی مدد کر سکے اس کی حاجت روائی کر سکے اس کی خواہشات کو پورا کر سکے ہماری خواہشات صرف دنیا تک محدود نہیں ہیں بلکہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی چاہیے اور دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اللہ کے سوا ہمیں کوئی عطا نہیں کر سکتا اسی لیے ہم روزانہ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اپنے رب کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا پسند بھی ہے اور کمال کی بات یہ دیکھئے کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے عبادت کا برین ہے عبادت کی جان ہے پتہ یہ چلا کہ جب ہم پوری عبادت کرتے ہیں اس میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں تسبیحات پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں یا زکاة ادا کرتے ہیں یا حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں یہ تمام عبادات ہیں ان سب کی روح ہے دعا کمال ہے اللہ کی شان کی انتہا دیکھئے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اپنا بھلا چاہ رہے ہیں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ اسے عبادت فرما رہا ہے اس سے راضی ہو رہا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جب بندوں کو دعا کی تعلیم دی تو اپنے خبیب کو مخاطب فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور فرمایا وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّعِي إِذَا دَعَانِي سبحان اللہ اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں فَإِنِّي قَرِيبُ تو بے شک آپ فرما دیجئے میں ان سے بے حد قریب ہوں اور جب وہ مجھے پکارتے ہیں مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعا کو پکار کو سنتا ہوں پھر فرمایا فَلْ يَسْتَجِبُ لِي انہیں بھی چاہیے کہ وہ میری فرما برداری کریں جب اللہ ہماری پکار کو سنتا ہے ہماری دعاوں کو قبول فرماتا ہے تو ہمارا بھی کام ہے کہ اس کی فرما برداری کریں اب یہاں پر ایک نقطہ میں اور بیان کرنا چاہوں گی ہم بحث میں پڑے رہتے ہیں کہ دعا کیسے کریں وسیلے سے کریں یا نہ کریں آیت مبارکہ پر غور کیجئے کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ہم کسے پکاریں کس سے دعا کریں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِيَنِّ بَندے میرے ہیں لیکن آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سے پوچھتے ہیں آپ بتا دیجئے کہ میں ان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں مجھے پکاریں یہ ہے وسیلہ لوگوں کو سمجھ آئے یا نہ آئے دربارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے جانا کہ ہمیں اللہ کو پکارنا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہم تو نہیں جانتے تھے ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ کو پکارنا ہے اللہ کون ہے اللہ کے حبیب نے بتایا تو نبی کے وسیلے سے ہی اللہ ملا اور نبی کے وسیلے سے ہی دعا کی توفیق نصیب ہوئی پتا چلا کہ اللہ کو پکارنا ہے تو اس بحث میں پڑھ کر اپنی نیکیاں اپنا ایمان اپنا عقیدہ خراب کر کے نیکیاں ضائع کرنے سے پرہیز کیجئے اور شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرنی چاہیے ڈنڈی بھی نہیں مارنی چاہیے اب بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں سنتا ہوں پکارنے والی کی پکار اب تعلیماتِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگئیں کہ دعا کیسے ہو کب ہو قبول ہوتی ہے تو کیوں ہوتی ہے نہیں ہوتی تو کیا ہوتا ہے تمام کی تمام تفصیلات ہمیں آحادیثِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پتا چلتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے میں نمک بھی کم ہو جائے اور جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ کو پکارو یعنی بظاہر اگر انسان کو یہ نظر بھی آ رہا ہو کہ میں یہ کام خود بھی کر سکتا ہوں تو بھی اپنے رب پر بھروسہ کرے اپنے رب کو پکارے اپنے رب سے دعا کرے قرآن پاک میں دعا نہ کرنے والوں کو متکبر کہا گیا اور اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا کہ وہ لوگ جو دعا نہ کر کے تکبر کرتے ہیں وہ دوزخ میں دھکیل دیے جائیں گے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے اللہ سے آفیت کا سوال کرتے رہنا چاہیے اور دعا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اے اللہ دنیا کی بھی ہر بھلائی ہمیں عطا فرما اور آخرت کی بھی ہر خوبی ہر بھلائی ہر خیر ہمیں عطا فرما اب ایک بات اور یاد رکھئے کہ کچھ دعائیں ہم سوچتے ہیں بہت سالوں سے ہم کر رہے ہیں مسلسل کر رہے ہیں وضائف پڑ رہے ہیں تو ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آداب بھی بتائے دعا کے مختصر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گی سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا خیر ہی خیر ہے جب بندہ دعا کرتا ہے تو تین چیزوں میں سے ایک اسے ضرور حاصل ہوتی ہے یا تو اس کی وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ وہ دعا جو قبول نہیں کی جاتی اس کے بدلے میں اس کا کوئی گناہ بخش دیا جاتا ہے یا اسے اس سے بہتر چیز دے دی جاتی ہے اور تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ جو دعا قبول نہیں کی جاتی اسے آخرت کے عجر و ثواب کے لیے زخیرہ کر دیا جاتا ہے اس حدیث مبارکہ کی تشریح کی طرف اگر آئیں تو پہلی بات تو یہ یاد رکھئے کہ ہمارا ویجن ہماری اقل ہماری نگاہ محدود ہے ہم غیب کا علم نہیں رکھتے ہم جان نہیں سکتے تو اللہ جانتا ہے ہمارے حق میں بہتر کیا ہے جو ہم مانگ رہے ہیں بہت ممکن ہے وہ ہمارے لیے بہتر نہ ہو یا جس وقت ہم مانگ رہے ہیں اس وقت اس میں بہتری نہ ہو کسی بات کے وقت میں بہتری ہو اللہ پہ بھروسہ رکھئے وہ ماں سے زیادہ بچے جیسے ماں بچے کو چاہتی ہے نا وہ ماں سے زیادہ چاہتا ہے ماں کب چاہے گی کہ بچہ جو مانگ رہا ہے نہ دے جبکہ وہ دے سکتی ہو صرف وہ صورت میں نہیں دے گی جب وہ دیکھ لے گی کہ اس وقت بچے کے لیے یہ چیز مناسب نہیں ہے اب بچہ مچلتا رہے تڑپتا رہے شکوہ شکایت کرتا رہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وہ دعائیں جو قبول نہیں ہوتی اللہ کے حبیب نے فرمایا آخرت میں ان کا عجر اتنا زیادہ ملے گا وہ آخرت جو کبھی ختم ہونے والی نہیں وہ زندگی جو دائمی ہے عبدی ہے اس میں اس دعا کے قبول نہ ہونے کے بدلے میں اتنا عجر ملے گا کہ بندہ یہ کہے گا کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی سوچئے ذرا یہ حال ہے دنیا میں وقت تو گزر ہی جائے گا لیکن جو عجر آخرت میں زخیرہ ہو گیا اس کا کوئی نعم البدل نہیں ایک بات اور یاد رکھیں کہ دعا ہمیشہ قلوس اور توجہ کے ساتھ کریں کیونکہ حدیث سے مبارکہ ہے کہ اللہ غافل اور بے پرواہ دل سے نکلی ہوئی دعا کو قبول نہیں فرماتا ایک اور عدب ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ دعا کے اول اور آخر کچھ اللہ کی حمد و سنہ اور درود شریف ضرور پڑھئے کیونکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس دعا کے اول اور آخر مجھ پر درود نہ بھیجا جائے وہ دعا زمین اور آسمان کے بیش میں معلق کر دی جاتی ہے یعنی لٹکا دی جاتی ہے اس لیے دعا سے اول اور آخر ہمیشہ درود پاک پڑھنے کا احتمام کیجئے روزہ دار کی مسافر کی اور بیمار کی دعائیں بھی بہت جلدی قبول ہوتی ہیں ازان اور اقامت کے درمیان میں جو وقت ہے اس وقت کی گئی دعائیں بھی بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں دوسروں کے لیے خیر کی دعا کرتے رہیں تو اللہ راضی ہو کر ہمیں اس سے زیادہ عطا فرمائے گا جو ہم دوسروں کے لیے مانگیں گے اور اگر اپنے نفس کی صرف فکر کی اور خود غرضی کی تو پھر ہم بھی محروم رہ جائیں گے اللہ ہمیں دوسروں کے حق میں دعا خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں کی دعاوں کا ثواب صلح عجر ہمیں عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین